نماز کے جو داخلی فرائض ہے ان میں سے ایک اہم فرض ہے وہ ہے قیام کرنا قیام کہتے ہیں یعنی سیدھا کھڑا ہونا کھڑا کھڑا نماز جو ہم پڑھتے ہیں اسے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں آسانی سے اسے کہتے ہیں قیام کرنا یہ فرض ہے یہ ہر نماز کے لئے فرض نہیں ہے قیام کرنا بلکی بعض نمازوں کے لئے جو نماز فرض ہے جو نماز واجب ہے اور نظر کی نماز ان تین نمازوں کے لئے قیام کرنا فرض ہے فرض سے مراد فجر وحر اثر مغرب اور عشا اور نماز جنازہ بھی اسی میں آتا ہے وہ بھی تو فرض کفایہ ہے اور رہی واجب کی بات نماز ایدین اور وطر کی نماز یہ واجب ہے ان میں بھی خڑا خڑا قیام کرنا فرض ہے اور نظر کی نماز جس کی نظر کی گئی ہو گھر میں کوئی بیمار ہے بہن بھائی تو اب اس نے نظر کی ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جاوے تو میں ان کے ٹھیک ہونے پر چار رکاتیں ادا کروں گا تو یہ نظر ہونا ہے اس نے نظر مانی اس کی بیماری کے لئے اب جب یہ نظر کی نماز ادا کرے گا اس کے لئے بھی قیام کرنا فرض ہے لیکن نفر اور سنت جو نمازیں ہیں ان میں قیام کرنا فرض نہیں ہے بلا عذر بیٹھ کر پڑنا جائز ہے لیکن سواب آدھا ملے گا اگر ہم سنت اور نوافر بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑیں گے سواب آدھا ملے گا اب رہی بات جو نمازی فرض ہے جو نمازی واجب ہے جو نمازی نظر ہے کیا ان میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر عذر کے اگر ان میں نماز پڑی وہ نمازیں تو نماز درست نہیں ہے البتہ تین عذر ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑنا جائز ہے کون کو نماز فرض واجب و نظر کیونکہ قیام ان میں فرض ہے اب تین عذر وہ یاد رکھے جن کی وجہ سے یہ تینوں نمازیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں نمبر ایک ایسی بیماری ہو کہ خڑا رہ نہ پائیں رہ نہ پا سکیں تو اس کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے اسی طرح بڑھا پا ایسا بڑھا پا ہے کہ خڑا رہ نہیں سکتا قیام کرنی سکتا تو اس کے لیے بھی بیٹھ کے نماز پڑھنی جائز ہے اسی طرح ننگا ہونا کپڑا اتنا کم ہے کہ خڑا خڑا نماز پڑھے گا تو سطر کھل جائے گا پڑھنی جائز ہے اب یہ جو یہاں بیماری کا مسئلہ ہے یہاں میں ایک بات زمین ارز کر دوں اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ خڑا رہ نہ پائے تو اس کے لئے بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے یعنی فرض واجب اور نظر کی نماز وہ بیٹھے اور رکو سجدہ بیٹھ کے کریں اگر بیٹھ کے بھی رکو اور سجود نہ کر سکتے ہو تو اشارہ سکتے ہیں اگر ایسے بھی نہ کر سکتے ہو تو اچھی طرح بیٹھے تو اور پاؤں کو کبلہ کی طرف فیر دے رکو سجدہ اشارہ سے کریں یہ بھی جائز ہے اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر یہ کرے کہ دائے کروٹ سے لیٹ کر کعبہ کی جانب مو کر کے نماز پڑھ لیں اگر اس طرح نہ مر سکتے ہو تو دائے کروٹ کے بدلے بائے کروٹ پر لیٹ جائے یہ بھی درست ہے اس طرح نماز پڑھ لیں اگر اشارہ سے بھی پھر نہ پڑھ سکتے ہو تو پھر نماز کو ہی موقع کر دیں لیکن جو اکثر کرسی استعمال کی جاتی ہے مساجد میں یہ بلکل ناجائز ہے کرسی پر نماز جائز ہی نہیں ہے جو میرے حالتیں بتائی ہیں ان حالتوں میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اگر ان حالتوں میں بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے پھر نماز کو موقع کر دیں اللہ تعالیٰ صحیح فہم موسیقی